ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو لون ویڈ توصف جب بھی ہمیں مافی مانگنی ہوتی ہے تو ہم صرف سوری بول کر کام چلا رہے ہیں اور اس ورڈ کو تو ہم نے اتنا کومن کر دیا ہے کہ اب تو یہ ورڈ ہماری زبان پر ہی رہتا ہے کسی کو کچھ لگ جائے تو سوری کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہیں پر دیر سے پہنچ جائیں تو بھی سوری چھوٹی بڑی غلطی ہر بار صرف سوری ہی کیوں کیا سوری ہی ایک ورڈ بچا ہے انگلیش میں مافی مانگنے کے لیے اور سوری ورڈ تو ہر جگہ سیٹ بھی نہیں ہوتا اسی لیے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سوری بولنے کے کچھ مزیدار طریقے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہو بیل آئیکن بھی پریس کر سکتے ہو تاکہ کوئی ویڈیو میس نہ ہو تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف تو اگر آپ کہیں آفیس میں کام کرتے ہو کو غلط انفرمیشن دے دیتے ہیں تو آپ سوری کی بجائے کہہ سکتے ہیں ایسا آپ تب ہی بولنے جب گلتی کچھ زیادہ بڑی نہ ہو اگر آپ سے کوئی بڑی گلتی ہو جائے تو وہاں پہ مت یوز کر دینا اسے جیسے کہ اگر راہل کی شادی ہے اور وہ مجھے انوائٹ کرنا بھول جائے تو اب راہل نہیں بولے گا بھائی راہل اپنے دوست کو شادی میں انوائٹ کرنا بھول گیا ہے اب کیا صرف مائی بیٹ سے کام چلے گا راہل بولے گا توسیف یہ I owe you an apology یا توسیف I want to apologize I want to apologize اور اگر آپ کسی third person کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کا بھائی بہن یا کوئی اور تو آپ یوز کرو گے تو اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں اپنی بہن سے apologize کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہو گے I want to apologize to my sister I want to apologize to my sister صرف I want to apologize my sister مت use کرنا کوئی سینٹنس ہی نہیں بنے گا ٹھیک ہے اب اسی سینٹنس کو اگر آپ اور سٹریس دے کر بولنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سچ میں شرمندہ ہیں جھوٹ موٹ کے نہیں تو آپ اس میں sincerely word کو use کر سکتے ہیں اور اس کو اور وزندر بنا سکتے ہیں تو تو اب راہل بولے گا توصیف I sincerely apologize I sincerely apologize ایسے سینٹنسز آپ کو آپ کو سکولز یا کالیج میں بھی استعمال میں آئیں گے آپ کے سر یا میڈم نے اگر آپ کو کچھ کام دیا اور آپ بھول گئے وہ کام کرنا تو آپ بولو گے سر یا میڈم I sincerely apologize and I take full responsibility that it won't happen again ارتھار سر میں سچ میں معافی چاہتا ہوں اور یہ ذمہ در لیتا ہوں کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا پھر آپ کے سر بھی بولیں گے سب بیٹا بہت بڑیا منہ اور پوچھیں گے کہ بیٹا کہاں سے سیکھ رہے ہو یہ سب پھر آپ فخر سے بتانا کہ سر ہم نے یہ سب learn with توصیف میں سیکھا ہے پھر اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ بھی کیا ہوگا تو آپ کے سر خود آپ کا فون لے کر چینل کو سبسکرائب کریں گے ابھی جو میں نے سینٹنس آپ کو بتایا وہ فارمل سینٹنس تھا اگر آپ اور زیادہ فارمل سینٹنس یوز کرنا جاتے ہو تو آپ بولو کہ سر پلیز ایکسپٹ می سنسیرسٹ اپولوجیز پلیز ایکسپٹ می سنسیرسٹ اپولوجیز تو دوستو یہ تھے سوری بولنے کے کچھ طریقے ویڈیو اچھا لگا اور تو سبسکرائب کر سکتے ہو اور میں نے ایک بات نوٹس کی ہے کہ کچھ لوگ انگلیش بات کرتے وقت گرامر مسٹیکس بہت کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مسٹیکس کر رہے ہیں تو اس پر ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور میرے دوسرے چینل پہ بھی میں بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے پلیز چیکٹ آؤٹ ملیں گے ایک اور دلٹسپ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی